بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوازارہ کیس میں اہم ترین ڈیولپمنٹ اس وقت صاحب نے آئی ہے اور اب بہت جلد دوازارہ کی فیبریکیٹڈ انٹرویوز کا سلسلہ بھی بند ہونے والا ہے جس نے جتنے انٹرویوز کرنے تھے وہ کر لیے اب جو ہے دوازارہ بہت جلد کراچی پہنچنے والی ہے سندھ کی جو پولیس ہے وہ دوازارہ کو لینے کے لیے لاہور پہنچ چکی ہے سندھ کی پولیس کو محکمہ د جاکلا سندھ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ دوازارہ کو جو ہے لاہور جا کر وہاں سے لے کر آئیں اور سندھ میں اس کو پیش کیا جائے گا میڈیکل بورٹ کے سامنے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل بورٹ جو کہ دس رکنی ہے سندھ کی تاریخ کا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہترین میڈیکل بورٹ ہے وہ اس کی عمر کے حوالے سے عمر کے تائیوں ان کے حوالے سے جانچ کی جائے گی آجا جی اس کیس کے تفتیشی آفیسر پر مہدی عل ایک آدمی اور ان کے وکیل کے تحفظات تھے انہوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا اور اسے تبدیل کرنے کی استعداب ہی کی ہوئی ہے آئی جی سندھ نے اس درخواست کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا کیونکہ انہوں نے آئی جی سندھ کو خط لکھا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ اس کیس کی جس طرح سے تفتیش ہونی چاہیے اس طرح سے اس کیس کی تفتیش نہیں کی گئی اور تفتیشی آفیسر جو ہے وہ بہت ہی آرام سے بہت ہی سکون سے جو ہے ان کے لیے کوئ اہمیت نہیں رکھتا کہ دعا زیادہ جو ہے کراچی سے وہاں پہ جا چکی ہے اور کس طرح سے انہوں نے کیس کو خراب کیا آپ سب نے بھی دیکھا اس کیس کو اگر خراب کرنے میں کسی نے اہم کردار ادا کیا ہے تو اس کیس کی تفتیشی آفیسر نے کیا ہے وہ ابھی بڑے ریلیکس ہیں میں نے کل آپ کو ان کے بیانات سنوائے تھے وہ بہت ریلیکس ہیں اور ان کو میرے خال میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو آئی جی سندھ نے درخواست کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا مہدی علی قازمی نے عد دیل کرنے اور کوئی ایماندار اور مخلص سبتیشی اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنے کی استعداد جو ہے وہ کر دی ہے جانہی کہ آئی جی سندھ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا اب عدالت سے روجو کیا گیا ہے درخواست دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس حوالے سے کیا جواب دیتی ہے اس وقت پوری دنیا سے سندھ حکومت اور جو سندھ کی پولیس سے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اب اسی سندھ حکومت نے تاریخ کا سب سے بڑا ماریکل بورٹ جو ہے وہ بنایا ہے سندھ حکومت نے اب لا پروائی چھوڑتے ہوئے سنجیدگی سے اس کیس کو دیکھنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اتنا پریشر اب آ چکا ہے پوری دنیا سے پورے پاکستان سے سندھ کی گارمنٹ پہ اور اگر سندھ حکومت پہلے اس طرح سے کام کرتی تو سینیریو مختلف ہوتا لیکن کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے اب سندھ پولیس جو ہے اس کیس کی حساسیت کو جانتے ہوئے اس کیس کو سمجھتے ہوئے اور ایک والد کی تکلیف کو دیکھ دیکھتے ہوئے یا یہ کہہ لیں کہ پاکستان بھر سے جو پریشر آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سندھ حکومت نے جو ہے اب سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے اب اس کیس کے تفتیشی آفیسر جو شوکر شاہانی صاحب ہیں یہ وہی تفتیشی ہے جس نے کیس کو خراب کیا اس نہج پر پہنچایا کہ آج کیس اس حد تک جو ہے وہ عجیب ہو چکا ہے جو کیس پہلے بہت اچھی انداز میں سوٹ آؤٹ ہو سکتا تھا وہ اب ویسی سینیریو نہیں ہے سیچویشن نہیں ہے لیکن ان دا کرم کرے گا اور حق اور سچ کی جیت ہوگی اس نے ہی محکمہ داخلہ سندھ سے اب ایک اجازت نامہ حاصل کیا اس نے کل ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا تھا درخواستی تھی اور اس کے بعد کل ہی اس کا جواب آ چکا تھا محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے اب اس نے ایک اجازت نامہ حاصل کیا ہے صبح جس کے بعد اب یہ لوگ لاہور جو ہے پہنچ چکے ہیں متعلقہ عدالت سے بھی اب یہ رجوع کریں گے اور وہاں کے محکمہ داخلہ یعنی کہ میں بات کر نہیں ہوں پنجاب کے پنجاب کے محکمہ د محکمہ داخلہ سے بھی رجوع کریں گے اور جو بھی متعلقہ حکام ہے ان سے رابطی کیے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ کنونسٹ کیا جائے گا بتایا جائے گا کہ کس طرح سے یہ سارا ماملہ ہے اور پھر جو پولیس سٹیشن ہے متعلقہ کنسرن پولیس سٹیشن ہے اس کو آگا کیا جائے گا اور دو آزارہ کی واپسی کے انتظامات جو ہیں اس کے بعد شروع کیے جائیں گے تھوڑا سا پروسیجر رمبا ہے لیکن آپ کو میں نے پھر بتایا کہ سندھ کی گورنمنٹ جو ہے اب سیریس نظر آ رہی ہے سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس ماملے کی حساسیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے یا کوشش کروائی جا رہی ہے تو اب یہ کام جو ہے وہ جلدی ہونا شروع ہو گئے ہیں اچھا جی جوڈیشنل میجسٹریٹ شرکی سندھ کی آرڈر میں یہی کہا گیا ہے کہ سپیشل میڈیکل بورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے سپیشل میڈیکل بورٹ جو ہے بنا دیا گیا ہے دس رکنی میڈیکل بورٹ بنایا گیا ہے اور کل ان کی پہلی میٹنگ تھی جس میں پولیس کی جانے سے دو آزارہ کو پیش کرنے کے لیے محلت طلب کر لی گئی ہے کتنی عجید سی بات ہے کہ جب دو آزارہ کو پہلے یہاں پر پیش کیا گیا تھا سندھ اور انہوں نے بتائے بغیر انہوں نے خود ہی پولیس نے کیس کو ہینڈل کرتے ہوئے لڑتے ہوئے اور وہ جو زندہ لاش ہے اس کی طرف سے اس کے بحاف پہ کیس کو لڑتے ہوئے جس کو وکیل کی بھی ضرورت نہیں تھی انہوں نے علل صبح جو ہے تقریباً چھ بجے کی فلائٹ سے کراچی سے بچی کو اور زندہ لاش کو لاہور پہنچا دیا تھا اور اب اس پولیس کو سارے کے سارے نوٹفیکیشنز کی ضرورت ہے ان کو درخواستوں کی ضرورت ہے ان کو لیٹرز کی ضرورت ہے بہت ہی عجیب قسم کا کیس پولیس نے یہ خراب کیا ہے اور دیفنیٹلی پولیس کو کسی کی سرپرستی حاصل تھی پولیس میں اتنی حمد تھوڑی ہوتی ہے کہ پولیس اپنے بلبوتے پہ سارا کا سارا کام کرے کہ کسی کو مہمان بنا کے رکھے اس کو کراچی کے سارے فیمس کھانے کھلائے جائے بریانی اور تکے پتہ نہیں کس کس چیز سے ان کو جو ہے نوازا جا رہا تھا اچھا جی اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے محلت مانگ لیا ہے میڈیکل بورڈ سے ان کے مطابقہ بورڈ کا جو دوسرا اجلاس ہے یعنی کہ جو سپیشل میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرا اجلاس تب ہی کریں گے جب دوازارا کو کراچی لائے جائے گا کراچی ان کے سامنے پیش کیا جائے گا مہدی کازمی کے وکیل جبران ناصر نے تمام جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ اس بورڈ کے سامنے کل پیش کر دیے تھے جس میں جو نادرہ کے ڈاکومنٹس تھے جس کی کوئی ورث ابھی تک سمجھی نہیں گئی جس پر پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ دنیا پر میں � پاکستان کے اندر اس کی بہت اہمیت تصور کی جاتی ہے ہر جگہ پر بچی کے جتنے بھی سکول کی سرٹیفیکیٹس ہیں اور بے فارم اور ان کے جو میری سرٹیفیکیٹ ہے ہر چیز ثبوتوں سمجھ جو ہے اس میڈیکل بورڈ کے سامنے ابھی پیش کی گئی ہے جب دوازار آئے گی اور یہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اپنی ریپورٹ تیار کرے گا جتنے بھی طریقے جس طریقے سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کن مراحل سے گزرتے ہوئے ایک اتھنٹک میڈیکل ری جاتی ہے یہ میڈیکل بورڈ ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ فالو کرے گا تب محکمہ صحت کو بھی آگا کیا جائے گا اور عدالت میں بھی وہ جو ریپورٹ آئے گی ان کی جانب سے جو ہم تصور کرتے ہیں کہ جی اللہ کرے حق پر سچ پر مبنی ریپورٹ آئے اس کو پھر عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا ماملہ ابھی دوازارہ کی عمر کے تائین پر ہی رکا ہوا ہے کہ جب تک اس کی عمر کا تائین صحیح انداز میں نہیں کیا جاتا کیس دیفنیٹلی آگے نہیں جل سکتا کیونکہ اگر میدی علی قازمی کی بات کریں تو ان کے پاس وہ ثبوت موجود ہیں جس کے مطابق ان کی بچی چودہ سال کی ہے اور جو پچھلا بوگس گھٹیا طریقے سے میڈیکل کروایا گیا تھا جس میں ذرا برابر بھی ایسو پیس کو فالوڈ نہیں کیا گیا تھا اس کے مطابق بچی سولہ سترہ سال کی ہے میں تو خود بڑی کن کنفیوز ہوں کیونکہ دوازارہ نہیں ہے اور یہ ساری لوگوں نے مل کر اتنا کنفیوز کر دیا ہے دوازارہ کبھی کہتی ہے میں سولہ سال کیوں کبھی وہ کہتی ہے سترہ سال کیوں کبھی جو ہے اس کے بوگس نکا نامہ پہ اس کی اٹھارہ سال عمر لکھی ہوئی ہے تو پھر دوبارہ سے اس نبسٹیٹمنٹ اس نے چینج کرتے ہوئے بتایا کہ جی میری عمر سترہ سال کی ہے تو بچی تو خود اتنی کنفیوز ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے اگر آپ سے پوچھا جائے مجھ سے پوچھا جائے کسی سے بھی پوچھا جائے جو بندہ پیدا ہوا ہے جس تاریخ کو جس سن میں اس کو تو پتا ہے نا کہ اس کی عمر کتنی بنتی ہے تو دوازارہ اتنے مختلف سٹیٹمنٹ کیوں دے رہی ہے یہ یا کیوں دلوائے جا رہی ہیں میں پھر یہ بات بولوں گی کہ میں بچی کو بالکل بھی موردے الزام نہیں ٹھہراؤں گی بچی ست پریشر میں بچی وہی سب کچھ بول رہی ہے جو اس سے بلوائی جا رہا ہے تو بچی کا کوئی کسور نہیں بچی کو الزام دینا بند کیا جائے اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سند حکومت وہی کام کر رہی ہے جو عدالت نے حکوم دیا ہے یعنی کہ عدالت کی حکوم کو مانا چاہ رہا ہے اب یہ پنجاب حکومت محکمہ داخلہ پنجاب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کی عدالتیں اور جو خصوصاً وہاں کی پولیس ہے پنجاب کی پولیس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ وہ سندھ پولیس کے ساتھ کیا رویہ اپناتی ہے جو محکمہ داخلہ سندھ نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے اس پر جو پنجاب کا محکمہ داخلہ ہے وہ کیا ریکشن دیت ہے کتنی جلدی چیزوں کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے سندھ پولیس اس وقت لاہور میں موجود ہے اور اب تمام کارونی کاروائی کر کے اسے سندھ میڈیکل بورٹ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ بہت جلد دو آزارہ جو ہے وہ سندھ میں موجود ہوگی اور یقین مانے یقین مانے یہ جتنے بھی فیبریکیٹڈ اور گھٹیا انداز میں کیے گئے انٹرویوز ہیں جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے جس سے دو آزارہ سے نفرت کروانے کی کوشش کی جاری ہے یہ بہت جلد بند ہونے والے ہیں کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ غلط اور صحیح کو بہت اچھے سے جانتی ہیں اور انشاءاللہ تلہ حق اور سچ کی جیت ہونے والی ہے